بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ تکبیرات جو ہیں یہ کون سی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور عید کے کتنے دنوں کے بعد تک پڑھی جاتی ہیں یہ سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نوز الحج کی فجر کی نماز کے فوراً بعد سے تیرویں زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لئے با آواز بلند اور خواتین کے لئے آئستہ آواز سے ایک مرتبہ ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے کلمات کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر تکبیرات کے نا بول گیا یہ تکبیرات فرد نمازوں کے فوراً بات کہی جائیں گی اگر کوئی آدمی اس وقت تک کہنا بول جائے یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر لے جو نماز کے منفی ہو یا کوئی بات زبان سے لے کر یہ بول کر مسجد سے نکل جائے تو اب یہ تکبیرات نہیں کہے گا کیونکہ ان کی قضاء نہیں ہوتی اب توبہ استقفار کے ذریعے یہ کوتائی بخشوانے کی کوشش کرے گا مسئلہ اگر کسی نماز کے بعد امام صاحب تکبیرات کہنا بول گئے تو ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقتدی خود ہی یہ تکبیرات کہنا شروع کر دے امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد جن مقتدیوں کی رکھتیں باقی رہ گئی ہوں وہ ان کے ادائقی کے بعد باواز بلند یہ تکبیرات پڑیں گے صدقاللہ العظیم میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے ہم سب پر اس لئے ضرور ان کو پڑھا کریں اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ